ادروِ قرآن فساد کیا ہے؟ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ ہی اس کا حاکمِ حقیقی ہے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق یہاں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے یہ ہے اصل میں حق یہ ہے امن اس کے خلاف جو روش بھی ہے وہ فساد ہے وہ بغاوت ہے ایک شخص خود بادشاہ بن کر میٹھ گیا ہے اپنی مرضی کا مالک ایک شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بھی گویا کہ خدای کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جو کہا مولانا روم نے کہ نفسِ ماہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن او رہا ہونی رہا ہونیست میرا نفس میں فیرون سے کم نہیں ہے وہ خدای کا مدعی ہے کہ یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی مجھے یہ شہ پسند ہے میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جائز ہے نا جائز ہے میں اس سے بلکل کوئی تعلق نہیں مجھے یہ شہ ملنی چاہیے میری یہ طلب ہے یہ مطلوب ہے میری تو نفسِ ماہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن او رہا ہونی رہا ہونیست فیرون کے پاس عون تھی مدد تھی لاو لشکر تھا اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دی آنا ربکم العالی میں فقیر ہوں غریب ہوں درویش ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا ہے لیکن میرا نفس اندر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ نفسِ ماہ ہم کم طرح فیرون نیست تو در حقیقت یہی فساد ہے ان فرانی سطح پر فساد اللہ کی بندگی کے بجائے آپ نے نفس کی بندگی کی معاشرے کی بندگی کی زمانے کے چلن کی پیروی کی چلو تو مدر کو ہوا ہو جدر کی تو چاہے بظاہر آپ کتنے ہی آمن میں ہیں حقیقت میں فساد ہے آپ کی زندگی میں اسی طرح ایک معاشرہ ہے بغاوت پر مبنی ہے وہ معاشرہ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے ڈاکووں کا کوئی اڈا ہو ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے ہیں وہ ڈاکے تو ڈالتے ہیں باہر جا کر اپنے اس اڈے میں وہ بڑے پور امن ہیں لیکن اس کو فساد ہی کہا جائے گا یہ فساد کا ڈڑ ہے یہ فساد کی بنیاد اور جڑ ہے نہیں ہے کہ امن ہے اگر سامپ بہت سے ہوں کسی جگہ پر اور بچھو ہوں اور ایک دوسرے کو ڈس نہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امن ہے حقیقت میں ان کی فتوت کے اندر تو فساد موجود ہے تو درحقیقت قرآن مجید کی اسطلاح میں اصل امن کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور استعمائی دونوں سطحوں پر چلایا جائے اس کے خلاف دو رویش ہے چاہے وہ کتنا ہی پور امن معاشرہ نظر آتا ہو امریکہ کا معاشرہ نظر آتا ہو کہ سا بڑا امن ہے وہاں اور بڑے لوگ محظم ہیں اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں لیکن جنہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن جو ہے لوگوں کی محنت اور مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کس طریقے سے کھیچ رہا ہے امریکہ خون چوس رہا ہے یہ پورا استعمار انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ یہ تو ڈاکو ہیں یہ امپریالزم یہ تو ڈاکا ہے پوری نوع انسانی کے امپری اوپر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے چاہے اپنے ہاں یہ ڈاکووں کا اڈا ہے جس میں کہ اس نے انہوں نے امن فراہم کیا تو فساد اور امن کی اس حقیقت کو سمجھئے اب اگر کہیں فساد ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے چاہے وہاں بڑا امن ہے مکہ میں بڑا امن تھا جو بھی ظلم ہو رہے تھے غلاموں کی اوپر ہو رہے تھے وہ بھی سہ رہے تھے بچھارے کوئی چیخ پرکار نہیں تھی بڑا امن تھا لیکن نظام غلط ہے یہ فاسدانہ نظام ہے مفسدانہ نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو اب کوشہ ہیں ایک پیدا ہوا ہے تصادم ماہول کے اندر اسی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور میں آیا جس میں اب جنگ و جدال بھی ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللزین یو قاتلو لکو تو درحقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر یہاں جنگ کی جا رہی ہے خوریزی کی جا رہی ہے لیکن یہ امن ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں بھئی لڑو بھیڑو نہیں امن سے رہو چلو مان لو باطل کو بھی مان لو جو کنائز کر لو کچھ ان کی مانو کچھ اپنی منوالو اور بجائے اس کے کہ تم یہ جو جد و جہود کر رہے ہو اس میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اپنا بھی تن من دھن اپنی بھی قربانیاں اپنے لیے بھی مسائب اپنے لیے بھی مشکلات اور دوسروں کا بھی بہرحال خون گر رہا ہے خوریزی ہو رہی ہے اس کی بجائے اس سب کو چھوڑو اور امن کی کیفت اختیار کرو یہ فساد ہے اس میں اس جند و جہود کو سیموٹاج کرنا جو اس بغاوت بغاوت فی الارض جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے ایک جماعت اور ایک جمعیت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں باطل کے ساتھ نبردازمہ ہونے کے لیے تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا چاہے وہ مسالحت کے نام پر ہو چاہے وہ صلح کل ہونے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کہا جا رہا ہو کہ یہ لڑنا بھیڑنا کیا ہے رواداری ہونی چاہیے بڑے خوشنماع الوانات ہوں لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے یہاں وہ کردار سامنے لے آئیے ملافقین کا کردار اصل میں تو جان و مال عزیز تھے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے نشتے بڑے عزیز تھے نشتوں پر آنک جو ہے وہ گوارہ نہیں تھی اور یہ جو حق کی تلوار آئی تھی یہ تو نشتے کاٹ رہی تھی باپ بیٹا جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے اس اعتبار سے جب وہ اس کے خلاف کوشش کرتے تھے اور مومنینِ صادقین ان سے کہتے تھے غور کیجئے یہ فساد کون سا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں وہ فساد یہ ہے کہ اس لاف الارض کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرو ساتھ دو جس طریقے سے کہ دوسرے مومنینِ صادقین ساتھ دے رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بھی کہتے ہو کہ ہاں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہو اور تورات کی تصدیر کرتے ہو یہ قرآن آیا اس کو بھی مانو اور دست و بازو بنو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار من انصاری للہ تو سب کے سبب مددگار بنو تاکہ یہ اللہ کی خلاف جو بغاوت ہے زمین میں یہ فروہ ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو اللہ کی حکومت قائم ہو حق بحق دار رسید اصل امن تب ہوگا لیکن ان منافقین اور یہود دونوں کا لکی روش اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا محمد الرسول اللہ والذین معاہو کہ جد و جہد کو سیموٹاج کرنے کی کوشش ہے جسے قرآن یہاں کہہ رہا یہ فساد فی لرس ہے اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے ہم تو مسلح ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی بڑائی نہیں ہونی چاہیے خامخواہ کی خوریزی نہیں ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے کٹ جانا بھی کیا ضروری ہے ٹھیک ہے رواہ داری ہونی چاہیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر خوش ہم اپنی جگہ پر خوش بات جو ہے درہ میٹھے انداز میں صرف کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ تلخ انداز اختیار کیے جائیں بجائے اس کے کہ کٹنے اور جڑنے کا عمل کیا جائیں اس کی بجائے یہ کہ مسالحہ کی نویش اختیار کی جائیں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں ولید بن مغیدہ کا کردار مکی دور میں یہی تھا اور یہاں مدینہ میں آ کر یہود کا اور پھر منافقین کا ان کے زیر اثر کردار یہ تھا چنانچہ کہا گیا جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد مت بچاؤ اور فساد سے مراد مخالفت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی ان کے مخالفت کرنے کی بجائے ان کے دستوں بازو بلو ان کے ساتھ دو وہ یہ کہتے ہیں انما ناہنو دیکھو بھئی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھائی چارے کی فضاء برقرار رہے یہ تصادم نہ ہو یہ کشاکش نہ ہو یہ خوریزی نہ ہو یہ خامخواہ کا جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا اچھا نہیں ہے اب جو میں نے وضاحت کی ہے فساد کی وہ دیفنیشن اور امن کی وہ دیفنیشن اگر سامنے ہو تو اب یہ ایک ایک حرف اس کا یہ عمر کر آئے گا اجادر ہو کر انہیں پتا نہیں ہیں حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں شورٹ سائٹڈ ہیں یہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ آ جائے کوئی مسئیبت نہ آ جائے کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کی پوزیشن نہ ہو جائے ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں بلکہ یہ کہ سنحکل اور رواداری کے انداز میں معاشرے کے اندر ہم ملجل کر رہے ہیں حقیقت میں یہ فساد ہے اس لیے کہ جو فساد کو رفع کرنے کی جد و جہود ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے یہ ضروری ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے موسیقی موسیقی